موٹروے ایم ٹو لہور سے ایک کورٹ مومن شدید دھن کی وجہ سے بند ہے موٹروے پولیس کی شہریوں کو سفر سے پہلے ہیلپ لائن وان تھری زیرو پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے موٹروے پولیس کی گاڑیوں پر فاگ لائٹس نسب کرنے کی بھی ہدایت وزید جانتے ہیں نمائندہ لہور نیوز عمران لطیف سے عمران لطیف بتائیے عجیب اگر بات کیجئے موسم کی صورتحال کی تو شردی کی شدت میں نئے سال کے ساتھ ساتھ ادافہ ہوتا جا رہا ہے اگر بات کیجئے اس وقت کے لہور کے درجہ حرات کی تو لہور کا جو درجہ حراتت ہے چھے ڈگری سینٹی گیٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا میں جو نمی کا ناصب ہے نوے فیصد سے زائد ہے جس کے بائیس ہوا میں نمی ہونے کے بائیس جو انسی صدی کی شدت میں زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اگر دھن کی صورتحال کی بات کی جائے تو شہر کے جو اندرونی علاقے ہیں وہاں پر تو دھن ہتنی تیز نہیں ہے مگر جو انسی شہر کے بیرونی علاقے ہیں جس طرح کینال روڈ ہو گیا تھوکر ہو گیا اسی طرح جوہر ٹاؤن ہو گیا اس کے ساتھ سگیاں کا علاقہ ہو گیا تو وہاں پر شدید دھنکار آج ہے جو ان سے حد نکا انتہائی کم ہے اگر موٹروے کی صورتحال کی بات کی جائے تو موٹروے ایم ٹو لہور سے کوٹ مومن تک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر حد انتہائی کم ہے مجبوری طور پر ترجمان موٹروے کے مطابق قومی شہرہوں پر اور ٹراب موٹروے پر دھنکار آج ہے جس کے وائد جو حد نکا ہے صفر سے لے کے تیس میٹر تک ہے اس کے ساتھ ساتھ ترجمان موٹروے کی جانب سے ہدایت کی گئی سہری جو ان سے غیر ضروری سفر سے اتناب کرے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ون تھری زیرو ہیلپ لائن سے بھی مدد لے سکتے ہیں اس کے ساتھ سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوک لائٹس کے استعمال ضروری کریں اس کے ساتھ سے شہریوں کو احتیاطی طلابی احتیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس سردی کے خوشکھلدی کے موسم سے جو ان سے موسمی بیماریوں میں بضافہ ہو رہا ہے بچوں پر اور خاص طور پر جو بڑی عمر کے شہری ہیں ان میں جو ان سے سردی کے وجہ سے نمونیاں اس کے ساتھ ساتھ بخار اور دیگر بیماریاں پھیلی ہیں ابھی تک محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ گشتہ آنے دوالے چند ایک دنوں میں بارش کا امکان ہے اگر امید کی جاتی کر بارش ہو جاتی ہے تو دھن کی جو ان شنطر میں اور جو ان خوش سردی کی جو سرتحال میں اس میں شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے